بلاغت اسی بات آئی تھی فصاحت کلام کی پہلی بات گزر چکی ہے فصاحت کلام تفصیل کے ساتھ تو انہوں نے اس بات شروع کی مقتضی حال کی بھئی مطابقت مقتضی حال کے ساتھ تو سب سے پہلے حال کے بارے میں آپ کو بتلایا بھئی حال کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مخاطب کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کلام کرتے ہیں تو وہ تین حال سے خالی نہیں یا تو وہ منکر ہوگا یا متردد ہوگا یا خالد ذہن ہوگا اور تو منکر تو یہ حال ہے مولانا منکر ہونا یا متردد ہونا یا خالد ذہن ہونا اور یہ حال تقاضہ کرتا ہے اگر منکر ہے تو کس چیز کا ارادہ تقاضہ کرتا ہے تاقید کا وجوبا تو یہ تاقید ہوئی مقتضی حال تاقید کیا ہوئی تاقید وجوبا ہوئی یہ مقتضی حال تو اب بتلا رہے ہیں حال کے بارے میں بھئی والحال کہ حال وہ عمر ہے جو بلانے والا ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کیا جائے کسی خصوصیت کا مولانا کسی نکتے کا اعتبار کیا جائے اس کی ریایت رکھی جائے اس کا لحاظ رکھا جائے اس کلام کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کس کو ادا کر رہے ہیں اصل مراد مثلا میں آپ کو قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں تو یہ اصل مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اصل مراد قیام زید کے خبر اور پھر مولانا اگر مخاطب منکر ہے تو ساتھ میں ایک خصوصیت یعنی تاقید کا بھی لحاظ رکھوں گا مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو وہ عمر جس نے کہا کہ اس تاقید کا لحاظ رکھو وہ کیا ہے حال ہے وہ کیا ہے اس نے دعوت دی اس بات کی طرف کہ اس نکتے اس خصوصیت کا بھی لحاظ رکھو اور پھر بتلایا تھا کہ یہی خصوصیت یہ مقتضی حال ہے یہ خصوصیت کیا ہے مقتضی حال ہے بھئی اور کہا تھا مثال کے طور پر آپ منکر کے سامنے کیا کہتے ہیں انہ زیدن فداری انہ زیدن فداری تو یہ کلام مؤقت ہے انہ کے ساتھ آپ نے اس کی تاقید لے کر آئے اور یہ کلام مطابق ہے کس کے ساتھ مقتضی ہے اور مقتضی حال کا کیا معنی کیا تھا خصوصیت بھئی تو کلام مطابق ہے خصوصیت کے یعنی مشتمل ہے خصوصیت پر تو مطابق کس معنی میں ہوا اور مقتضی حال کس معنی میں ہوا تو کلام کا مشتمل ہونا اس خصوصیت پر یہ کیا ہے مولانا یہ ہے بلاغت مولانا کلام کا اس خصوصیت پر مشتمل ہونا اور پھر علامت افتادانی نے بتلایا تھا کہ یہ تو سرسری بات ہے ظاہری بات ہے تحقیقی بات یہ مولانا کہ سرسری بات کیا بتلائی مولانا ظاہری بات کیا بتلائی مقتضی حال کس چیز کا نام ہے خصوصیت کا کہتے ہیں تحقیقی بات یہ کہ خصوصیت کا نام نہیں یہ ایک کلام کلی کا نام ہے مقتضی حال کس کا نام ہے ایسا کلام کلی جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر مثلا وہ خصوصیت کیا تھی تاقید تھی تو وہ کلام جو اس تاقید پر مشتمل ہو وہ کلام کلی جو اس تاقید پر یعنی کلام معقد تو کلام معقد یہ کیا ہے مختزہ ہے حال اور وہ آپ جو کلام کرتے ہیں یہ مطابق ہونا چاہیے اس کلام معقد کے یعنی اس کے افراد میں سے ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی اب تاقید کی کتنی اس کے کلام معقدہ میں کہتا ہوں زیدون قائمون یہ بھی کلام معقد میں کہتا ہوں ان jours قائمون یہ بھی کلام معقد میں کہتا ہوں انなるほど لا قائمون یہ بھی کلام معقد میں کہتا ہوں واللہ ان acerca لا قائمون یہ بھی کیا ہے کلام تو کلام معقد یہ کلھے ہوا اور باقی جو بھی آپ کو ایک خاص کلام کریں گے وہ کیا ہوگا اس کے افراد میں سے تو وہ کیا ہوا جزی تو وہ جو جزی یا وہ جو فرد اس پر تقلم کرتا ہے متقلم اس کا اس کلام کلی کے افراد میں سے ہونا اس کی جزیات میں سے ہونا یہ کیا ہے یہ بلاوت ہے تو یہ کلام جزی مطابق ہے اس کلام کلی آپ نے کہا تو یہ کلام جزی مطابق ہوا کس کے اس کلام کلی کے کیا معنی یعنی کہ وہ کلام کلی اس پر صادق آ رہا ہے اس کا حمل کرنا اس پر صحیح ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارا کلام جو ہے یہ کلام کیا ہے تو حمل ہوا مالا نہ سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں یہ آرکس ہے اس کے جو حکمہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلی مطابق ہے کس کے جزی کے اور یہ تو آیا جزی مطابق ہے کس کے کلی کے تو اس کی وجہ علامت افتادانی نے بتلائی کہ بھئی میں میں شارے ہوں اور میں پابن ہوں کس کا مطن کا اور مطن کے اندر چونکہ جوزی کو مطابق بنایا گیا تھا اور کلی کو مطابق تو میں نے بھی اس لئے کیا کیا جوزی کو مطابق بنایا اور کلی کو مطابق بنایا بھئی ورنہ کہتے ہیں اصل بات یوں ہے بھئی اور لیکن پھر بھی کہتے ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا نتیجہ ایک ہی نکلے گا بھئی اور پھر بتلایا تھا انہوں نے مختلف ہیں اس پر بائشکال ہوا بھئی کہ مقتضیات احوال مختلف ہیں آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ مقتضیات کیوں مختلف ہیں کیونکہ احوال کیا ہیں جب احوال مختلف ہیں تو ہر حال کا مقتضا بھی الگ ہوگا تو مقتضیات احوال بھی کیا ہوئے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مقتضیات احوال مختلف ہیں کیونکہ مقامات کلام کیا ہیں تو آپ احوال کے بجائے مقام کا لفظ لے آئے تو علامت افتازانی نے بتلایا بھئی کہ دونوں میں فرق اعتباری ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں اگر اس عمر داعی کے اندر معتبر نے اعتبار کس چیز کا کیا زمانے کا تو وہ کیا ہے حال کیونکہ اس میں حال ہے اس زمانے کے اندر کلام ہوا ہے اور اگر معتبر نے اس عمر داعی کے اندر بھئی کس چیز کا لحاظ کیا مقام محل کا ارادہ کیا کہ یہ محل ہے کہ جہاں پر کیا کیا گیا ہے کلام کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے مقام ہے بھئی تو دونوں میں فرق اعتباری ہیں پھر اس کے بعد مولانا صاحب تلخیص نے اپنے عبارت کے اندر مقتضیات احوال کو بند کرنے کی کوشش کی بھئی اجمالاً ان کو بند کیا اور بتلایا تھا کہ مقامات مختلف ہیں کوئی مقام کس کا تقاضہ کرتا ہے تنکیر کا کوئی اطلاع کوئی تنکیر کا کوئی تعریف کا کوئی اطلاع کا کوئی تقیید کا کوئی تقدیم کا کوئی تاخیر کا کوئی ذکر کا کوئی حضب کا تو ان میں سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تنکیر تاریف کے مقام کے مخالف ہیں مولانا اور مقام اطلاق مقام تقیید کے مخالف ہے مبائن ہے مولانا اور مقام تقدیم مقام تاخیر کے مبائن ہے پھر اس کے بعد ماتین نے ذکر کیا کہ مقام فصل مبائن ہے کس کے مقام وصل کے اس پر اشکال ہوا تھا اس کو علیدہ کیوں ذکر کیا اس کو بھی اسی کے ساتھ ذکر کر دیتے تو بتلایا تھا انہوں نے علامت افتضانی نے کہ بھئی چونکہ فصل اور وصل کا باب نہایت اہم ہے یہاں تک کہ بعض علامہ نے تو یہ بھی کہا کہ جس کو فصل اور وصل کا پتہ چل گیا اس کو بلاغت آئی جس کو فصل وصل کا پتہ نہیں چلا اسے بلائل میں بلاغت کا آئی لگ پتہ بھی نہیں تو اس لئے اس کو علیدہ ذکر کیا وَلِتْتَنْبِهِ عَلَى عِظَمِ شَانِ فَفَّلَ قَوْلَهُ یہاں بھی وہی بات کر رہے ہیں آگے کیا آ رہا ہے وَمَقَامُ الْإِجَادِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ ایک ہے ایجاز مولانا ایک ہے اتناب ایک ہے مساوات بھئی ایجاز اتناب اور بھئی ایجاز کہتے ہیں کہ زیادہ معنی کو تھوڑے لفظوں کے ساتھ ادا کر دیا جائے زیادہ معنی کو تھوڑے لفظوں کے ساتھ اور مساوات کہتے ہیں کہ جتنا لفظ ہیں اتنا ہی معنی ہے جتنا معنی آدھا کیا اتنے ہی لفظ آپ نے استعمال کیے اور اتناب کہتے ہیں معنی مراد تو تھوڑا تھا لیکن لفظ کیا ہے اور اتناب کیا ہے کہ معنی مراد تھوڑا ہے اور الفاظ کیا ہیں لیکن جو زیادہ ہیں وہ بھی بغیر فائدے کی نہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اس کو کہتے ہیں اتناب بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایجاز اتناب اور مساوات یہ ہے معنی تو ایک مقام ہے ایجاز کا وہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہاں پر کیسا کلام کیا جائے مختصر کلام کیا جائے جس کا معنی کیا ہو زیادہ ایک مقام ہے معنی وہ اتناب کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے تفصیلی کلام کرنا چاہیے اور ایک مساوات کا تو کہتے ہیں ایجاز کا مقام مباین ہے اپنے مخالف کے مقام کون ہے اس کے مخالف بھئی یہ جناب اور مساوات تو اس پر بھی اشکال ہوا کہ اس کو علیہ دا کیوں ذکر کیا اس کو بھی پچھلوں کے ساتھ ذکر کر دیتے تو بتلائے لِتَنبیحِ عَلَى عِذَمِ الشَّانِ یہاں پر بھی ان کی عظمتِ شان پر تنبیح کرنے کے لئے فَصَّلَ قَوْلَهُ جُدہ کر دی اپنے اس قول کو مصنف نے وَمَقَامُ الْإِجَازِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ کہ ایجاز کا مقام و مباین ہے اپنے مخالف کے مقام کے اور وہ کون ہیں اِلْ اِتَنَابِ بَلْ مُسَا یعنی کہ وہ اِتَنَابُ مُسَاوات ہیں وَقَدَا خِطَابُ الزَّكِيِّ مَا خِطَابِ الغبِيِّ اور اسی طرح حال ہے خطابِ زکی کا خطابِ غبی کے ساتھ خطاب کس کو کہتے ہیں وہ کلام جو غیر کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے خطاب کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی بھئی آپ لوگ بیٹھیں میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں یہ خطاب ہے یہ کیا ہے یہ کلام میں کس کی طرح متوجہ ہو کر کر رہا ہوں آپ مخاطب کی طرح متوجہ ہو کر کر رہا ہوں اس کو خطاب کہتے ہیں اس کلام کا نام خطاب ہے تو ایک خطاب ہے مولانا غبی کے ساتھ کیا جائے گا اور ایک خطاب ہے زکی کے ساتھ غبی کن ذہن زکی ذہین بھئی غبی کے سامنے جب میں تقریر کروں گا مولانا لازمی بات ہے کیا کروں گا تفصیل کے ساتھ کلام کروں گا بھئی تاکہ وہ اچھی طرح سن دے اور ایک ذہین ہے اس کے سامنے جب میں تقریر کروں گا تو صرف اشارات سے کام چلاتا جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات کو کیا کر رہا ہے اشارات ہی کو سمجھتا جا رہا ہے تو دونوں مقام کیا ہیں ایک دوسرے کے مبائن ہیں یہ معنی ہے اسی طرح خطاب زکی کا ہے کس کے ساتھ غبی کے خطاب کے ساتھ یعنی یہ بھی آپس میں اسی طرح ہے خطاب زکی کا مقام جو ہے وہ مبائن ہے کس کے غبی جی فَإِنَّ مَقَامَ الْأَوَّلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الثَّانِ اس لئے کہ اول کا مقام جو ہے یعنی وہ خطاب زکی کا مقام وہ مبائن ہے ثانی کے مقام کے یعنی خطاب غبی کے فَإِنَّ زَكِيَ يُنَاصِبُهُ اس کے نیچے دیکھیں ستر کے اندر زکی کے نیچے فَإِنَّ زَكِيَ يُنَاصِبُهُ مَا لَا يُنَاصِبُ الْغَبِيَّ اس لئے کہ زکی کے مناسب ہیں کچھ وہ چیزیں مَا لَا يُنَاصِبُ الْغَبِيَّ جو کہ غبی کے مناسب نہیں ہیں بھئی وہ کیا چیزیں ہیں درمیان میں بیان کر رہے ہیں مِنَ الْاَعْتِبَارَاتِ الْلَطِیفَةِ وَالْمَعَانِ الدَّقِيقَةِ الْخَفِيَّةِ کہ زکی کے مناسب کیا ہیں اعتباراتِ لطیفہ لطیف باریک اعتبارات آپ کرتے ہیں مولانا وَالْمَعَانِ الدَّقِيقَةِ الْخَفِيَّةِ اور برِباریک اور خفی معانی لے کر آتے ہیں اس کے سامنے وہ ان کو سمجھ لیتا ہے لیکن یہ چیزیں کس کے غبی کے مناسب نہیں ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے گا بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو وَلِكُلِّ قَلِمَةٍ مَعَصَاحِبَتِهَا مَقَامٌ اور ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے کہ دوسرے کلمے کے ساتھ اس کا وہ مقام نہیں دیکھو مولانا ان ہے اِزَا ہے ان بھی شرط کے لیے آتا ہے اور اِزَا بھی کس لیے آتا ہے شرط کے لیے لیکن ان آئے گا مقام شک میں اور اِزَا آئے گا مقام یقین میں ان کس میں آئے گا مقام شک میں اور اِزَا کس میں آئے گا مقام یقین میں اب میں کہتا ہوں ان ذاربتہ اور پھر یہ کہتا ہوں ازا ذاربتہ تو دیکھو اس ذاربتہ کا مقام ان کے ساتھ اور ہے اور ازا کے ساتھ ہے کیونکہ ان نے اس کس چیز شرط کے ساتھ ساتھ کس چیز کا فائدہ دیا شرط کا کس کا اور ازا نے کس چیز کا فائدہ دیا حالانکہ اصل معنی میں دونوں شریک بھی ہیں وہ بھی شرط کے لیے آ رہا ہے یہ بھی کس کے لیے آ رہا ہے تو ذاربتہ کا جو مقام ان کے ساتھ ہے زربتہ کا وہ مقام اضاء کے ساتھ اور زربتہ کا جو مقام اضاء کے ساتھ ہے زربتہ کا وہ مقام ان کے ساتھ نہیں ہے تو ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ اگرچہ دونوں اصل معنی میں شریک ہوں ان اور اضاء اصل معنی کیا ہے مولانا شرک اس میں دونوں کیا ہیں شریک ہے وَلِكُلِّ قَلِمَتِن مَعَسْفَاحِبَتِهَا اور ہر کلمے کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ خود بتلا رہے ہیں ایمہ صاحبتی ماہ صاحبتی ہا کیا معنی ایمہ کلمتن اخرہ دوسرے کلمے کے ساتھ ایسا کلمہ مصاحبتن لہا جو اس کا مصاحب ہے اس کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ مقام ایسا مقام ہے لیسا لتلکل کلمتی کہ نہیں ہے اس کلمے کا ماہ 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 بھی عبارت ہے کلمے سے یرحمت اللہ مثال کے طور پر دیکھو بھئی دوبارہ دیکھو وَلِكُلِّ قَلِمَتِن اور ہر کلمے کا مثلا زربتہ ہے کیا ہے زربتہ کا مَعَصَاحِبَتِهَا اس کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ مقام کیا ہے ایک مقام ہے لیسا لتلکل کلمتی کہ نہیں ہے اس کلمے کا وہ کونسا کلم ہے زربتہ کیا کہ نہیں ہے زربتہ کا مقام مَعَمَا اس کلمے کے ساتھ یُشَارِقُ تِلْكَ صَاحِبَتَا جو اس کے ساتھی کے ساتھ شریک ہے فِي اَصْلِ الْمَعَنَة کس کے اندر اَصْلِ یعنی اِزَا اِزَا ان کے ساتھ شریک ہے کس کے اندر مَعَلَا اَصْلِ تو اس زربتہ کا مقام نہیں ہے اِزَا کے ساتھ وہ مقام اِزَا کے ساتھ عبارت سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی حالانکہ اَصْلِ مَعَنَة میں دو شریک ہیں دونوں بھائی مثلاً مثال کے طور پر الفعل اللَّذِقُ صِدَقْ تِرَانُهُ بِالشَّرْطِ جس کا ارادہ کیا گیا ہو شرط کے ساتھ ملانے کا فَلَهُ مَعَا اِن مَقَامٌ اس کا ان کے ساتھ ایک مقام ہے لَيْسَ لَهُ مَعَا اِزَا کے نہیں ہے اس کا وہ مقام کس کے ساتھ اِزَا کے ساتھ اِن کے بعد اِن زَرَبْتَ میں کہتا ہوں مازی لے کر آیا یا میں کہتا ہوں اِن تَزْرِب کیا لے کر آیا مزارے لے کر آیا تو اِن کے ساتھ زَرَبْتَ کا جو مقام ہے مازی کا جو مقام ہے وہ مزارے کا مقام نہیں مازی کس لئے آتا ہے مالانا گزرے ہوئے زمانے کے لئے اور یقین کے لئے آتا ہے ایک چیز یقینی ہو چکی اور مزارے کس لئے آتا ہے حال اور استقبال کے لئے آتا ہے اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے تو اِن کا جو مقام مازی کے ساتھ ہے وہ مبائن ہے اِن کے مقام کس کے ساتھ ہے مزارے کے ساتھ وَقَذَا لِكُلِّ کَلِمَةٍ مِنْ اَدَوَاتِ شَرْتِ اور اسی طرح ہر وہ ہر کلمہ جو کہ ادواتِ شرط میں سے ہو معل مازی مقام اس کا مازی کے ساتھ ایک مقام ہے لَيْسَ لَهُ مَعَلْ مُزَارِعِ کہ وہ مقام اس کا مزارے کے ساتھ ہے وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ اَيْا الْقِيَاسُ ثَابِتُنْ عَلَى هَذَا قیاس اسی طریقے پر ثابت ہے یعنی اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہر کلمہ کا دوسرے کلمہ کے ساتھ ایک مقام ہو چاہے جو کسی تیسرے کلمہ کے ساتھ ہے نہیں ہوتا باقی سب چیزوں کو اسی پر قیاس کر لوں وَارْتِفَاعُ شَانِ الْقَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَانْحِطَاتُهُ اَيْنْحِطَاتُ شَانِهِ بِعَدَمِهَا اَيْ بِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلْاِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ یہاں سے نئی بات بسلا رہے ہیں مولانا ایک ہے مولانا نفسِ بلاغت ایک ہے مولانا کمالِ بلاغت ایک کیا ہے نفسِ بلاغت ایک ہے کمالِ بلاغت نفسِ بلاغت آئے گی نفسِ مطابقت کے ساتھ اور کمالِ بلاغت آئے گی کمالِ مطابقت کے ساتھ نفسِ بلاغت کس سے آئے گی نفسِ مطابقت کلام میں آ جائے تو نفسِ بلاغت آگئی اور کمالِ مطابقت آ جائے تو کیا آ جائے گی مولانا کمالِ بلاغت ہوئی دیکھئے مولانا جیسے انکار ہے مولانا میرے سامنے مخاطب کون ہے منکر کیا کرنے والا ہے انکار کرنے والا ہے ایک بات کا اب اس انکار کے کئی درجے ہیں یہ انکار یا تو ضعیف ہوگا یا یہ انکار شدید ہوگا یا یہ اشد ہوگا مولانا ضعیف انکار ہوگا اس بات کا یا کیا ہوگا شدید ہوگا یا اشد ہوگا مولانا اشد ہوگا اب میرے سامنے مثلا مولانا ایک شخص ہے وہ منکر ہے اشد قسم کا سخت منکر ہے ایک بات کا اور یہ شدید منکر ہونا اس کا مولانا اشد منکر ہونا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میں کلام میں چار تاقیدات لے کر رہا ہوں ایک عادی سے کام نہیں چلے گا مولانا انکار کس قسم کا ہے بڑا زبردست ہے تو تاقیدات بھی وہ اتنی ہی زیادہ چاہے گا تو مثلا وہ کتنی تاقیدات چاہتا ہے چار تاقیدات چاہتا ہے اس منکر اشد کے سامنے میں نے کہا تاقیدات بھی میں جملہ اسمیہ لے کر آیا مولانا اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتی ہے ایک تاقید ہوتی ہے تو نفس مطابقت آگئی مولانا مقام بھی تقاضہ کر رہا تھا تاقید کا اور میں بھی کلام میں کیا لے آیا تاقید تو نفس مطابقت آگئی نفس بلاغت آگئی یہ کلام بالغ ہے یہ کلام کیا ہے لیکن یہ مقام تو تقاضہ کر رہا تھا چار کا اور میں کتنی لے کر آیا ایک اب میں اس کے سامنے یوں کہتا ہوں اِنَّ زَيْدًا قَامَ یا مولانا زَيْدًا قَائِمُن کی مثال بنانو پہلے میں نے کیا کہا زَيْدًا قَائِمُن مولانا تو یہ کیا ہے نفس مطابقت آگئی نفس بلاغت آگئی پھر میں ایک تاقید بڑھاتا ہوں اِنَّ زَيْدًا قَائِمُن بھئی اِنَّ زَيْدًا کتنی تاقید آتا ہے کلام میں اور مطابقت بڑھ گئی مولانا پہلے چار چاہتا تھا ایک تھی اب بھی چار چاہتا ہے کتنی آگئیں دو آگئی مولانا تو بلاغت میں کلام کا رتبہ بڑھ گیا کیونکہ مطابقت بڑھ گئی پھر میں تین لے کر آتا ہوں اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمُن مولانا ایک جملہ اسمیاں ایک اِنَّ ایک لامِ تاقید مولانا مطابقت کلام کی اور بڑھ گئی مولانا تو بلاغت میں اس کا مرتبہ اور بڑھ گیا پھر میں کہتا ہوں مقام بیچار کا تقاضہ کر رہا تھا میں بیچار لے آیا مولانا تو کمالِ مطابقت آگئی مولانا تو کیا آئی مولانا کمالِ بلاغت آگئی بلاغت میں کلام اپنی انتہا کو پہنچ گیا سمجھ میں آیا بھائی تو جتنی مطابقت آئی گی اتنے کلام کا رتبہ بڑھتا جائے گا اور جتنی مطابقت کم ہوتی جائے گی اس کا رتبہ اب یہ چار تاقیدہ چاہتا تھا مقام اور میں نے چار میں سے کم کر دی میں نے کہا اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمُن تو مقام کلام کا مقام کیا ہوا گر گیا پھر میں نے ایک اور کم کر دی اِنَّ زَيْدًا قَائِمُن دو لے آیا صرف تو مقام کلام کا کیا ہوا مرتبہ اور گر گیا میں ایک لے کر آیا زَيْدٌ قَائِمُن تو مقام کلام کا کیا ہوا مرتبہ اور گر گیا اس کا سمجھ میں آیا بھائی تو جتنی مطابقت بڑھتی جائے گی مقتضیح حال کے ساتھ کلام کا رتبہ بڑھتا جائے گا اور جتنی کم ہوتی جائے گی اس کا رتبہ یہ کم ہوتا اور گرتا جائے گا یہی بات کر رہے ہیں مولانا وَرْتِفَاعُ شَانِ الْقَلَامِ ارتفاع کا معنی بلند ہونا شان مولانا مرتبہ کلام کے مرتبے کی بلندی فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ کس کے اندر مولانا حُسْن و قبولیت کے اندر یعنی بلاغت کے اندر کس کے اندر کلام کے مرتبے کی بلندی بلاغت کے اندر بِمُتَابَقَتِهِ لِلِ اَعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ بَاسَبَبِیہ ہے بَاسَبَبِ مُسْسِكِ مُتَابَقت کے ہے کس کے ساتھ مطابقت بھئی اعتبارِ اعتبارِ مناسب کے ساتھ جتنی اعتبارِ مناسب وہی مقتضی حال ہے مولانا جتنی مقتضی حال کے ساتھ مطابقت ہوگی کلام کی شان بھی کیا ہوگی بلند وَإِنْحِتَاتُهُ اَيْاِنْحِتَاتُ الشَّانِهِ بِعَدَمِهَا مرتبِ ضمیر کا مرجع بتلایا اور کلام کی مرتبے کی گھرنا ہوگا بِعَدَمِهَا کس کے ساتھ مولانا آدمِ کس کے ساتھ آدمِ مطابقت لِلِ اعتبارِ اعتبارِ مناسب کے ساتھ اچھا تو کیا کہا مولانا کلام کا مرتبے کی بلندی حسن و قبولیت میں یعنی بلاغت کے اندر کس کے سبب سے ہوگی بِمُتَابَقتِ اس کلام کی مطابقت کے سبب سے ہوگی کس چیز کے ساتھ مطابقت لِلِ اعتبارِ لِلِ اعتبارِ اعتبار مستر ہے بمانے موعتبر کے اعتبار بمانے موعتبر کے ہے موصوف نکال لیں یعنی امرِ موعتبر کہ جتنی اس کلام کی مطابقت ہوگی اس امرِ موعتبر کے ساتھ المناسب لِلحال جو مناسب ہو کس کے بھئی امرِ موعتبر وہ جس کا اعتبار کیا بھئی کس نے متقلم نے متقلم نے کیا کیا بھئی یہ منقل تھا تو میں نے اس کے اس انکار کا کیا کیا اعتبار کیا یا نہیں اس کے رعایت رکھی یا نہیں رکھی مالانا تو وہ امر جس کی میں نے رعایت رکھی اور جو مناسب تھا کس کے حال کے حال کے کیا تھا مناسب تھا یا نہیں تھا مالانا جس کی میں نے رعایت رکھی اور انکار اس کی لئے میں کیا لے کر آیا کلام میں تاقیدات لے کر آیا خود دیکھیں آگے تشریح کریں گے اللہ مطبط دانی کہتے ہیں مراد بل اعتبار المناسبی اعتبار مناسب سے مراد کیا ہے کہتے ہیں وہ امر ہے جس کا اعتبار کس نے کیا ہو یعنی جس کی رعایت رکھی ہو متقلم نے اس حال میں کہ مناسبا للمقام مناسب ہو مقام کے مناسب بھی ہو مالانا تو مقام کے مناسب ایک امر تھا اس کی متقلم نے رعایت رکھی سمجھ میں آرہی یہ بات بحسب سلیقت او بحسب تطبع تراکی بالبلغائی اب یہ جو متقلم رعایت رکھتا ہے اس امر معتبر کی یعنی مقتضی حال بھئی امر معتبر کیا ہے مقتضی حال کر لیں تو یہ جو متقلم نے مقتضی حال کی رعایت رکھی یہ دو طریقے پر ہوگی مالانا یا تو متقلم خالص عرب ہوگا مالانا جب خالص عرب ہے تو اس کا اپنا ذوق اس کو بتلائے گا یہاں کس قسم کا کلام لے کر آنا ہے بھئی تاقید لے کر آنی ہے کس طریقے پر تاقید اور عرب اور عرب کے جو بلیغ لوگ ہیں وہ اس موقع پر کس قسم کا کلام لے کر آتے ہیں تو یہ بھی ویسا ہی کلام اور اگر عربی ہے تو پھر اس کو تلاتی جستجو کرنا پڑے گی نہیں اس کا سلیقہ اس کی فطرت اس کی طبیعت اس کو بتلا دے گی کہ یہاں پر کس قسم سلیقہ سلیقہ کا معنی فطرت اور طبیعت مولانا کس اعتبار سے طبیعت کے لحاظ سے اس نے اس کی رعائت کی ہے کیونکہ وہ عربی ہے کیا ہے دیکھئے نیچے لکھا ہوا ہے جبکہ وہ خالص عربوں میں سے ہو یا مولانا اس نے رعائت کی ہے کس لحاظ سے بلغا کی تراکیب کی تلاش ہو جس تجو کر رعائت رکھی ہے اس عمر معتبر کی یہ کب ہے اذا کان المتقلم من غیر العربی جبکہ متقلم کن میں سے ہو بات سمجھ میں بھی آرہی ہے سب کو بھئی تو علامہ تختزانی نے آپ کو یہاں پر بتلایا کہ مطن کے اندر جو اعتبار مناسب کا لفظ آیا یہاں پر اعتبار کس معنی میں ہے معتبر کے معنی میں ہے اسی لئے کہا وہ عمر جس کا متقلم نے کیا کیا ہو اعتبار کیا ہو اور مناسب ہو مقام کے اچھا اب اس پر دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے جو اعتبار کا معنی معتبر کے کیا اور رعایت کا ترجمہ کیا میں نے اس کا کہتے ہیں یقال عربی میں کہتے ہیں اعتبرت الشیعہ کب کہتے ہیں اذا نظرت الیہ ورعیت حالہ جب آپ کسی چیز کی طرف نظر کریں اور اس کے حال کی رعایت رکھیں جب آپ کیا کریں کسی چیز کی طرف نظر کریں اور اس کے حال کی رعایت رکھیں تب آپ کہیں گے اعتبرت الشیعہ میں نے اس کے رعایت رکھ اس چیز کی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ الْكَلَامَ الفَصِيحَ اور کلام جو آیا بھئی مطن کے اندر دیکھئے بھئی وَرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ اس کلام سے کیا مراد ہے کلام فَصِيح یہ دراصل علامہ تفتازانی ایک اعتراض کا جواب دینے لگے ہیں بھئی جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ واقع ہوتا ہے بھئی کہ ماتن نے جو بات کی وہ درست نہیں بھئی یہ بات کیوں اس لیے کہ ماتن کہہ رہے ہیں کہ کلام کا رتبہ بڑھتا ہے کس کے ذریعے بڑھتا ہے مطابقت کے ذریعے کس کے ذریعے بڑھتا ہے مطابقت کے ذریعے بڑھتا ہے بھئی مطابقت ہوگی تو کلام کے اندر حسن ہے مطابقت نہیں تو کلام کے اندر سرے سے حسن ہی نہیں ہے بھئی ہاں پھر لہذا ماتن کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ کلام کا رتبہ بڑھتا ہے نفس مطابقت سے بلکہ کہنا چاہیے کلام کا رتبہ بڑھتا ہے کمال مطابقت کے ساتھ کس کے ذریعے بڑھتا ہے کمال مطابقت کے ساتھ تو حسن و قبولیت کے اندر کلام کا رتبہ کس سے بڑھتا ہے کمال نفس مطابقت سے تو حسن آئے گا بھئی ماتین کہہ رہے ہیں کلام کا رتبہ بڑھتا ہے حسن کے اندر بھئی حسن کے اندر رتبہ تب بڑھے گا جب پہلے نفس حسن تو آ جائے اور نفس حسن کس سے آئے گا مطابقت سے کس سے آئے گا مطابقت سے مصدر منکرِ اشد کے سامنے چار تاقیدات کی ضرورت تھی میں اس کے سامنے زیدن قائمن کہوں گا تو اب کلام کی نفس سے مطابقت آگئی بھئی اور نفس سے مطابقت آئی تو نفس حسن بھی آگیا اس سے پہلے کلام کے اندر کوئی حسن نہیں تھا تو آپ کہہ رہے ہیں حسن میں کلام کا رتبہ بڑھے گا حسن میں رتبہ بڑھنا تب ہوگا جب پہلے کیا پہا جائے نفس حسن تو ہو اگر نفس حسن ہی نہیں ہے تو پھر رتبہ بڑھنے کا کیا معنی تو پہلے نفس حسن آئے گا اور نفس حسن کس سے آتا ہے بھئی نفس مطابقت سے اور یہ بتلا رہے ہیں رتبہ بڑھے گا اور رتبہ میں نے بتلایا ہے پھر کس سے بڑھے گا بھئی کمال مطابقت سے رتبہ بڑھے گا بھئی اور نفس حسن کس سے آئے گا نفس مطابقت سے آئے گا بھئی نفس مطابقت سے تو نفس مطابقت ہوئی تو کلام حسن آ گیا اب اس کے اندر مطابقت بڑھتی چلی جائے گی تو کلام کا رتبہ بھی حسن کے اندر اگر مطابقت ہی نہیں ہے تو نفس حسن بھی کلام کے اندر نہیں تو متقلم ماتین کو یوں کہنا چاہیے تھا وَارْتِفَاعُ شَانِ الْقَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِكَمَالِ مُطَابَقَتِهِ لِلْا اِتْبَارِ الْمُنَاصِبِ وَانْحِطَاتُ شَانِهِ بِعَادَمِ كَمَالِ مُطَابَقَتِهِ اور رتبہ کس کے در یہ گرے گا بھئی حسن و قبولیت میں کمالِ مطابقت سے آدمِ کمالِ آدمِ کمالِ مطابقت کے ذریعے رتبہ گرے گا بھئی اعتراض سمجھ میں آیا بھئی کہ نئے سمجھ میں آیا سب کو بھئی کچھ خاموش بیٹھے ہیں بھئی بھئی انہوں نے کہا کہ حسن کے اندر کلام کا مرتبہ بڑھے گا بھئی حسن میں تب مرتبہ بڑھے گا جب پہلے کلام کے اندر حسن تو ہو اگر حسن ہی نہیں ہے تو رتبہ بڑھنے کی بات تو بات کی ہے پہلے تو کیا چاہیے حسن چاہیے اور حسن کس کے ذریعے آئے گا نفسِ مطابقت بھئی کسی نہ کسی درجہ میں تو کیا آجائے بھئی مطابقت آگئی جب مطابقت آگئی اب کلام کے اندر کیا پیدا ہو گیا اب اس کے رتبے کے بڑھنے کی بات کرو اس سے پہلے تو رتبے کے بڑھنے کی بات ہی پہلے تو نفسِ حسن ہی چاہیے اس کے لئے اور وہ کس کے ذریعے آتا ہے نفسِ مطابقت کے ذریعے بھئی کسی نہ کسی درجہ میں مطابقت آجائے اب جب مطابقت آگئی اب اس مطابقت کو آپ جون جون بڑھاتے چلے جائیں گے کلام کا درجہ بھی حسن کے اندر بڑھتا چلا جائے گا تو انہوں نے تو کہا کہ کلام کا رتبہ حسن میں بڑھے گا کس کے ذریعے نفسِ مطابقت کے ذریعے بھئی اور حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا کمالِ مطابقت کے ذریعے بھئی اور انہوں نے کہا کہ رتبہ گرے گا نفسِ آدمِ مطابقت سے حالانکہ رتبہ کس سے گرنا چاہیے آدمِ کمالِ مطابقت سے اب اشکال سمجھ میں آیا بھئی تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں اسی کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ الْكَلَامِ الْفَسِحَا اور ماتن نے کلام کا لفظ جو مطن میں ذکر کیا اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا ہے کلامِ فصیح کا ارتفاع شانِ الْكَلَامِ الْفَسِحِ بھئی کس کلام کا رتبہ بڑھے گا کلامِ فصیح کا معلوم ہوا بھئی کہتے ہیں بھئی مطابقت سے حسن نہیں کونسا کلام یہاں مراد ہے کلامِ فصیح اور کلامِ فصیح کسے کہتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو تو معلوم ہوا حسن اس کے اندر پہلے سے موجود ہے جب اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس میں حسن پہلے سے ہی تو کلامِ فصیح مراد ہے اور کلامِ فصیح اسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو تو اس کے اندر حسن پہلے سے موجود ہے اب مطابقت بھی آ جائے گی اس کے اندر تو اب اس کا درجہ کیا ہوگا بڑھ جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَبِالْحُسْنِ الْحُسْنَةِ ذَاتِيَّ دَاقِلَ فِي الْبَلَاغَتِ بھئی اچھا بھئی یہ بھی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی بھئی آپ نے کہا حسن کے اندر کلام کا درجہ کس کے ذریعے بڑھے گا مطابقت کے ذریعے کس کے ذریعے مطابقت کے ذریعے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں بھئی کلام سے مراد کلام فصیح ہے اور جب وہ کلام فصیح ہے تو حسن اس کے اندر آ چکا اب اس کے اندر مطابقت بھی آ جائے گی تو اس کا حسن میں مرتبہ بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا لیکن بھئی حسن میں درجہ تو محسنات کے ذریعے بڑھ گا مطابقت کے ذریعے بھئی محسناتِ بدعیہ علمِ بدیہ کے اندر جا کر ہم کچھ سناتیں پڑھیں گے بھئی کچھ سناتیں پڑھیں گے جن کے ذریعے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھئی مثلاً وہاں ایک سناتِ طباق ہے سناتِ طباق اسے کہتے ہیں کہ کلام کے اندر دو ایسے معنی جمع کیے جائیں جو آپس میں گوسرے کی زد ہوں بھئی سردی گرمی بھی آئے صبح شام بھئی روشنی اندھیرہ دو زد جو معنی آپس میں دوسرے کی زدین ہو ان کو کلام میں جمع کیا جائے تو یہ سناتِ طباق ہے اس سے کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے حسن پیدا بہت سی چیزیں ماضی کر کریں گے جیسے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح باز چیزوں سے لفظوں کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے مثلاً ایسے لفظ لے کر آئے جن کا تلفظ ایک جیسا ہے اور معنی الگ الگ ہیں تلفظ ایک جیسا اور جیسے ایک شاعر کہتا ہے جیسے ایک شاعر کہتا ہے تو دیکھو یہ لفظ ایک جیسے آرہے ہیں لیکن معنی ان کے الگ الگ ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو محسنات لفظیہ اور معنویہ ہیں جو ذکر ہوں گے علمِ بدعی کے اندر یہ جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو ان کے ذریعے حسن کلام کا بڑھے گا بھئی یہ لے کر آوگے تو کلام کا حسن کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ حسن مطابقت سے بڑھے گا یہ بات درست ہے نہیں حسن تو کس کے ذریعے بڑھے گا ان محسنات علمِ بدعی کے اندر جو ہم پڑھیں گے محسناتِ بدعیہ تو آج یہاں لامت افتازانی بتلا رہے ہیں بھئی کہ وہ حسن زائد ہے بھئی اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر یہاں حسنِ ذاتی مراد ہے جو بلاغت اور فصاحت کے اندر داخل ہے بھئی اور بلاغت اور فصاحت کے اندر کیا ہے کہ کلمات سارے اس کے فصی ہوں اور پھر اس کی حال کے ساتھ کیا آجائے مقتضی حال کے ساتھ کلام کی کیا آجائے بھئی مطابقت آجائے یہ والے حسن مراد ہیں جو بلاغت کے اندر داخل ہیں جو بلاغت کسے کہتے تھے بھئی کلام بھی فصیح ہو اور مقتضی حال کے بھی مطابق ہو یہ والے یہ حسنِ ذاتی جو بلاغت کے اندر داخل ہیں بھئی جن کے بغیر بلاغت پائی ہی نہیں جاتی تو یہ مراد ہیں اور جبکہ وہ جو علمِ بدعیہ کی اندر سناتے پڑھیں گے ان کے ذریعے تو کلام میں حسن تو آتا ہے لیکن وہ حسن زائد ہے وہ حسن کیا ہے وہ ہو یا نہ ہو بھئی کلام پھر بھی بہترین ہے اس لیے کہ اس کے سارے کلمات سارا کلام فصیح ہے اور اس کی مقتضی حال کے ساتھ بھی کیا ہے مطابقت ہے بھئی تو بلاغت تو کلام کے اندر موجود ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں اور حسن سے مراد کیا ہے وہ حسن ہے جو ذاتی ہے اور داخل ہے بلاغت کے تعریف میں بھئی دون الارضی الارضی الخارجی نہ کہ وہ حسن جو عرضی ہو بھئی عارض ہو زائد ہو مالا خارج ہو بھئی بلاغت سے لحصولی ہی اس وجہ سے کہ وہ حاصل ہوتا ہے کس کے ذریعے بھئی وہ حسن جو زائد ہے اور خارج ہے کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے محسناتِ بدعیہ کے اندر وہ تو بلاغت سے خارج ہیں بھئی یہاں پر کونسا حسن مراد ہے جو بلاغت کے اندر داخل ہے اور وہ کیا ہے کون کونسا حسن ہے کہ کلام سارا فصیح ہونا چاہیے اور اس کے مطابقت ہونی چاہیے کس کے ساتھ فمقتضل حال ہوا لعتبار المناسب للحال والمقام بھئی پس مقتضل حال وہ اعتبار مناسب ہی ہے بھئی فمقتضل حال ہوا لعتبار المناسب مقتضل حال وہ اعتبار مناسب ہی ہے بھئی دیکھو میں حصر لے کر آ رہا ہوں بھئی یہ درمیان میں آپ ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر فصل ہے ضمیر فصل کسے کہتے ہیں آپ نے پڑا ہوگا علم نحو کے اندر کہ مبتدہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے کبھی کبھار خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے اب مبتدہ بھی معرفہ خبر بھی معرفہ تو اول نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے شاید یہ مبتدہ خبر نہیں ہے بلکہ محسوس صفت کیا ہیں اس لئے کہ معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو وہ عموماً کیا بنتے ہیں محسوس صفت بھئی تو لہٰذا ایسے موقع پر جب خبر بھی معرفہ ہو تو فرق کرنے کے لئے درمیان میں ایک مرفو منفصل کا سیغہ لے آتے ہیں ضمیر لے آتے ہیں ضمیر مرفو منفصل یہ ضمیر آئی دیکھو فمقتضل حال یہ بھی معرفہ علی اعتبار المناسب یہ بھی کیا ہے معرفہ تو محسوس صفت کا شبہ ہو رہا تھا تو یہاں درمیان میں کیا لے آئے ہوا ضمیر اب اس ہوا ضمیر نے بتلا دیا کہ یہ آپس میں محسوس صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے مبتدہ اور خبر ہیں اسی لئے اسے ضمیر فصل کہتے ہیں اس نے جدائی ڈال دی اس بات کے اندر کہ آگے آنے والا لفظ صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے بلکہ خبر ہے فمقتضل حال ہوا لعتبار المناسب پس مقتضل حال وہ اعتبار مناسب ہی ہے بھئی مناسب للحال والمقام وہ جو مناسب ہے کس کے حال اور پس مقتضل حال وہ اعتبار ہے جو مناسب ہے حال اور مقام یعنی دونوں ایک چیز ہیں دونوں ایک چیز ہیں اچھا بھئی بھئی پیچھے مطن میں ذرا دیکھئے بھئی مطن میں ماتن نے کیا کہا کہ کلام کا رتبہ بڑھتا ہے حسن و قبولیت میں کس کے ذریعے مطابقت کے ذریعے کس کے ساتھ اس کے مطابقت ہو جب اعتبار ہے مناسب کے ساتھ اسی بات کو اب علامت تختہ ذانی بیان کرنے لگیں دیکھئے بھئی یعنی اذا علیما یعنی جب یہ بات جان لی گئی کیا لیسر تفاع شان الکلام الفصح فی الحسن ذاتی الا بی مطابقت ہی لیل اعتبار المناسبی جب یہ جان لیا گیا کہ نہیں ہے کلام کے شان کی بلندی ایسا کلام جو فصح ہے اس کے مرتبے کی بلندی نہیں ہے کس کے اندر حسن ذاتی میں الا بی مطابقت ہی مگر یہ کہ اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ لیل اعتبار المناسب معلوم ہوا کلام کا رتبہ تب بڑھے گا جب اس کے مطابقت کس کے ساتھ ہو اعتبار تو کلام کا رتبہ کا بڑھنا صرف کس کے ذریعے ہوگا اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت سے اعتبار مناسب کے ساتھ کلام کی مطابقت ہوگی تو رتبہ بڑھے گا اگر مطابقت نہیں تو رتبہ بھی نہیں بڑھے گا معلوم ہوا صرف اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت کے ذریعے کلام کا رتبہ بڑھتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے نہیں بڑھتا کیوں؟ میں نے حسر کے ساتھ ترجمہ کیا اللہ کیوں؟ علامت افتازانی حسر والی عبارت لے کر آئے ہیں دیکھئے لئیسہ اور اللہ لے کر آئے جیسے ماں اور اللہ ماں اور اللہ کس لیے آیا کرتے ہیں بھئی؟ حسر کے لیے تو یہاں پر بھی نفی اور اللہ لے کر آئے حسر کے لیے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کلام کے مرتبے کا بڑھنا وہ صرف کس کے ذریعے ہے جب اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہو اعتبار کسی اور چیز کے ذریعے کلام کا رتبہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے بھئی نہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اس پر علامت افتازانی پر اشکال ہوتا ہے کہ علامت افتازانی آپ حسر والی عبارت لے کر آئے معلوم ہوا کسی اور چیز کے ذریعے کلام کا نرتبہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے حالانکہ ماتن نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا مطابقت کے ذریعے کلام کا رتبہ بڑھے گا اور مطابقت نہیں ہوگی تو کلام کا رتبہ کم ہوگا کسی اور چیز کے ذریعے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا اس کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے حسر کیا تھا کہ صرف مطابقت سے بڑھے گا اور صرف آدم مطابقت کے ذریعے کم ہوگا اور کسی چیز کے ذریعے نہ بڑھے گا اور نہ انہوں نے تو کوئی حسر ذکر نہیں کیا بھئی اپنے کلام میں یہ آپ کہاں سے حسر اٹھا کر لے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ صرف مطابقت کے ذریعے بڑھے گا اور کسی چیز کے ذریعے نہیں بڑھے گا علامت افتازانی اسی کا جواب دے رہے آگے علامہ یفیدہو اضافت المستری بنابراہ اس کے جس کا فائدہ مستر کی اضافت دے رہا ہے یہ جو بھئی یہ جو حسر کہتے ہیں میں نے ذکر کیا اس کا فائدہ کون دے رہا ہے مستر کی اضافت یہ فائدہ دے رہی ہے دیکھو بھئی پیچھے مطن نکالو وارتفاع شانی یہ دیکھو ارتفاع مستر ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے بھئی اور یاد رکھو بھئی ذابطہ یہ ہے آپ نے اس میں جنس کے بارے میں پڑا ہوگا جانتے ہوں گے اس میں جنس اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور قصیر پر بھی ہوتا ہے مثلا انسان بھئی ایک شخص بھی میرے سامنے کھڑا ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ انسان ہے اور یہی لفظ انسان بول کر ساری دنیا کے انسان بھی میں مراد لے سکتا ہوں ساری دنیا کے تو انسان اس میں جنس ہے جس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی تو بھئی کسی وقت جب آپ اس کو لفظوں میں استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں اس میں جنس کو تو اس سے کیا مراد لیں گے قلیل مراد لیں گے یا کثیر تو ذابطہ یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس سے قلیل مراد ہوں تو اس پر کوئی قرینہ موجود ہوگا کوئی قرینہ بتلائے گا کہ اس وقت انسان کے لفظیں کتنے انسان مراد ہیں ایک انسان اور اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ نہ ملا ہوا ہو تو پھر وہ استغراق کا فائدہ دے گا اور ساری اس جنس کا احاطہ کر لے گا ساری جنس کا تو انسان کا لفظ اگر آپ نے بولا اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں تھا جس سے یہ پتا چلتا کہ کتنے انسان مراد ہیں ایک مراد ہے تو پھر اس سے کتنے مراد لیں گے استغراق کا فائدہ دے گا ساری جنس مراد ہوگی تمام انسان مراد ہوں گے سورت سمجھ میں آگئے تو مصدر بھی اسی طرح اس میں جنس ہے اس کا بھی اطلاع قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے اور یہاں پر مصدر لے کر آئے اور کوئی قرینہ یہاں پر نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ قلیل کے لئے آیا ہے کس کے لئے آیا ہے اور جب قلیل کے لئے استعمال ہونے کا کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر کس چیز کا وہ فائدہ دیتا ہے استغراق کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا ارتفاع مصدر بھی یہاں استغراق کا فائدہ دے گا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کلام کا ہر مرتبہ کہ کلام کے مرتبے کی ہر بلندی کس کے ذریعے آئے گی بھئی مطابقت کے ذریعے آئے گی کلام کے مرتبے کی ہر بلندی کس کے ذریعے آئے گی مطابقت کے جب ہر بلندی مطابقت کے ذریعے آ رہی ہے معلوم ہوا کسی اور کے ذریعے بلندی کیونکہ ہر بلندی تو کس کے ذریعے آ رہی ہے جب ہر بلندی مطابقت سے معلوم ہوا کوئی بھی ایسی بلندی نہیں ہے جو کسی اور چیز کے ذریعے آ رہی ہو سورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو اس نے استغراض کا فائدہ دیا اور حسر کا فائدہ دیا تھا اسی کو علامہ تفتازانی نے اپنے عبارت میں ذکر کر دیا لئیسہ اور اللہ کے ساتھ تو کہتے ہیں علامہ یفیدہو اضافت المستری بنابر اس کے جس کا فائدہ دیتا ہے مستر کی اضافت بھئی ایک بات تو کہتے ہیں آپ کو مطن سے پتا چل گئی مطن سے کس بات کا پتا چلا کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت ہوئے اعتبار مناسب کے ساتھ صرف اسی کے ذریعے بڑھے گا بھئی اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ انہو انما یرتفعو بالبلاغتی کہ کلام کا رتبہ بلاغت ہی کے ذریعے بڑھتا ہے کلام کا رتبہ کس کے ذریعے بڑھتا ہے مطن میں آیا کہ کلام کا رتبہ کا بڑھنا صرف کس کے ذریعے ہوگا جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ تو ایک حسر کا پتا ہمیں مطن سے چلا اور ایک دوسری بات ذکر کر رہے ہیں جو اس علم والوں کے درمیان معروف و مشہور ہے وہ کیا کہ انما یرتفعو بالبلاغتی کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے انما لے کر آئے یہ بھی حسر کا فائدہ دے رہا ہے کلام کا رتبہ صرف بلاغت کی ذریعے بڑھتا ہے بلاغت کسے کہتے ہیں آگے خود بتلا رہے ہیں اللہ تی ہی عبارتن بلاغت وہ جو کہ عبارت ہے کس سے مطابقت ان مطابقت الکلام الفضحی لمقتضل کلام الفضحی کی مطابقت کس کے ساتھ مقتضل ہے اسی کو بلاغت کہتے ہیں تو بلاغت اس سے عبارت ہے تو معلوم ہوا کلام کا رتبہ صرف جب اس کے مطابقت ہوگی مقتضلح حال کے ساتھ صرف اسی کے ذریعے بڑھتا ہے صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے بھئے ایک حسر کا پتہ مطن سے چلا آگے ایک اور حسر کا بتلا رہے ہیں جو معروف ہے اس علم والوں میں بھئے مشہور ہے مطن سے کیا پتہ چلا کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہو مقتضلح حال کے ساتھ یہ ایک حسر ہے مولانا یہ سنبھال کر رکھیں اپنی جیب میں ابھی میں واپس لوں گا آپ سے دوسرا بھئی دوسرا حسر اب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بات بھی اس علم والوں میں معلوم ہے مشہور ہے کہ کلام کا رتبہ صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے بلاغت کے ذریعے اب بلاغت کس چیز کا نام تھا کلام فصیح کی مطابقت ہو کس کے ساتھ مقتضلح ہے تو صرف بلاغت کے ذریعے بڑھتا ہے معلوم ہو جب صرف اس کی مطابقت ہو مقتضلح حال کے ساتھ اسی کے ذریعے اس کا رتبہ بڑھے گا اور کسی چیز کے ذریعے اس کا رتبہ ماہ قبل حسر میں تھا کہ اس کا رتبہ بڑھتا ہے صرف کس کے ذریعے جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ اعتباریں اب کہہ رہے ہیں صرف اس کا رتبہ بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ مقتضلح ہے تو دو حسر آگئے معلوم ہوا اعتبار مناسب اور مقتضلح حال ایک ہیں ورنہ دونوں حسر صحیح نہیں ہو سکتے اگر دونوں الگ الگ چیزیں ہوئیں پھر تو بھئی ایک طرف کہہ رہے ہیں صرف کس کے ذریعے بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ اعتباریں مناسب اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں صرف اس کا رتبہ کس کے ذریعے بڑھتا ہے جب اس کی مطابقت ہو کس کے ساتھ معلوم مقتضلح حال سے بھی بڑھ رہا ہے اور اعتباریں مناسب کے ذریعے بھی بڑھ رہا ہے تو پھر تو حسر ایک بھی سینی ہوا کیونکہ ہر ایک میں یہ کہا جا رہا ہے صرف اس سے بڑھتا ہے حالانکہ دوسرے کے ذریعے بھی اس کا مرتبہ بڑھ رہا ہے اور یہ دونوں حاصل اسی صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں جبکہ اعتبار مناسب اور مقتضی حال دونوں کیا ہوں ایک ہی چیز ہوں متحد ہوں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے سب کو وَمَالُومُ وَرِيرِ یہ بات معلوم ہے اَنَّهُ اِنَّمَا يَرْتَقِعُ بِالْبَلَاغَتِ کے کلام جو ہے اس کا رتبہ بلاند ہوتا ہے بِالْبَلَاغَتِ 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 کے ذریعے اللَّتِ ہی عبارتنان مطابقت الْقَلَامِ الْفَسِحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وہ بلاغت جو کہ عبارت ہے کس چیز سے کلام فسیح کی مطابقت ہونا لِمُقْتَضَى الْحَالِ مُقْتَضَى حَال کے ساتھ وَقَدْ عُلِمَتُ تَحْقِقِ جان لیا گیا کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَتِبَارِ مُنَاسِبِ وَمُقْتَضَى الْحَالِ وَاحِدٌ کہ اعتبار مناسب اور مُقْتَضَى حَال سے مراد وَاحِدٌ ایک ہی ہے بھئی دونوں سے مراد دونوں ایک ہی چیز ہیں وَإِلَّا لَمَا صَدَقَ وَرْنَا تو صادق نہیں آئیں گے دونوں حصر جو بھی ذکر ہوئے تھے علامت افتضانی دونوں کو الگ ذکر کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو دونوں ایک چیز نہ ہو تو دونوں حصر صادق نہیں آئیں گے دونوں باطل ہو جائیں گے وَإِلَّا لَمَا صَدَقَ وَرْنَا یہ دو حصر صادق نہ آتے پہلا حصر یہ اَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُتَابَقَةِ لِلْا اَتِبَارِ الْمُنَاسِبِ کلام بلند نہیں ہوتا مگر مگر یہ کہ اس کے مطابقت ہو کس کے ساتھ اعتبار ہے مناسب کے ساتھ یہ ایک حصر اور دوسرہ حصر یہ وَلَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُتَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ کلام نہیں بڑھتا اس کا رتبہ مگر کہ اس کے مطابقت کس کے ساتھ مقتضے ہیں تو ایک میں کہہ رہے ہیں صرف اعتبار مناسب سے مطابقت کسی بڑھتا ہے دوسرے میں کہہ رہے ہیں صرف مقتضے حال کے ساتھ مطابقت میں بڑھتا ہے تو یہ اسی صورت میں صادق آ سکتے ہیں جبکہ مقتضے حال اور اعتبار مناسب سے مراد ایک ہی چیز ہو فَلْيَتَعَمَّلْ پھر چاہیے کہ غور و فکر کر لے اس مقام میں پڑھنے والا سمجھ میں آیا یا رحمت اللہ یعنی اس مقام پر اس کالات بھی وارد ہو سکتے ہیں بعض بھئی فَلْبَلَاغَتُ صِفَتٌ رَاجِعَتٌ إِلَى اللَّفْسِ بِمَانِ سمجھے ہیں فَلْيَتَعْمَلْ یعنی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے اس پر اشکالات بھی ہو سکتے ہیں آپ غور و فکر کر لیں فَلْبَلَاغَتُ الصِفَتٌ رَاجِعَتٌ إِلَى اللَّفْسِ دیکھو اس فن کے جو امام ہے مولانا شیخ عبد القاہر جو مدون ہیں اس فن کے ان کی کتابیں دلائل الالعجاز اور اسرار البلاغہ وغیرہ میں ان کی عبارتیں دیکھی جائیں تو ایک تعارض معلوم ہوتا ہے ان کی عبارتوں میں کیونکہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ فصاحت جو ہے یہ کس کے صفت ہے لفظوں کے صفت ہے معنی کی صفت ہے نہیں اور اسی جگہ ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت یہ معنی کی صفت ہے لفظوں کی صفت بعض جگہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت کس کی صفت ہے لفظوں کی صفت ہے اور بعض جگہ کیا معلوم ہوتا ہے معنی کی صفت ہے اس آگے پوری عبارت میں آپ کو بتلائیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو علامہ شیخ عبدالقاہر نے فساحت کا لفظ کہا یہ فساحت بمانے بلاغت کے ہے کیونکہ فساحت بمانے بلاغت کو کبھی کبھار فساحت بھی کہہ دیتے ہیں کہتے نہیں قرآن فساحت کے اعتبار سے موجزہ ہے کیا معنی بھئی بلاغت کے اعتبار سے کیا ہے تو فساحت بلاغت کو کبھی کبھی کیا کہہ دیتے ہیں فساحت یہ آگے ذکر کریں گے وَيُسَمَّ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَسَاحَةً کہ اس وصف مذکور کو کبھی یعنی بلاغت کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں فساحت بھی یہ بھی ذکر کریں گے اور نیز جو ان کے کلام میں تعارض آ رہا ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے تعارض کیا ہے بعض اگر کہتے ہیں فساحت کس کی صفت بلاغت کس کی صفت ہے لفظوں کی اور بعض اگر کہتے ہیں بلاغت کس کی صفت ہے معنی کی صفت ہے بھئی کہتے ہیں بھئی دیکھو کہ بلاغت صفت ہے لفظوں کی لیکن بائی لحاظ کہ یہ لفظ دلالت کرتے ہیں معنی پر یہ لفظ دلالت کرتے ہیں کس پر معنی پر تو معنی ہوا مدلور اور لفظ کیا ہوئے دال تو بلاغت دراصل صفت ہے معنی کی لیکن اس معنی پر دلالت چونکہ کون کر رہے ہیں اللفظ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے لفظ بھی کیا ہو گئے جب معنی موصوف ہے بلاغت کے ساتھ تو لفظ بھی موصوف ہو گیا کس کے ساتھ ہے بلاغت کے ساتھ جب مدلول موصوف ہوا تو دال بھی کیا ہوا موصوف ہوا بات سمجھ میں آئی بھئی یہی بات کرنے لگیں فَالْبَلَاغَتُ صِفَتٌ رَاجِعَتٌ إِلَى اللَّفْسِ پس بلاغت ایسی صفت ہے جو لوٹنے والی ہے کس کی طرف لفظ کی طرف یعنی لفظ اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے بِمَانَ اَنَّهُ قَلَامٌ بَلِغٌ بَإِمَانَا کہ یہ کیا ہے کلامِ کہ یہ کلام وہ کلامِ بلیغ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں کلامِ بلیغ ہے کلام کس چیز کا نام ہے لفظوں کا کس چیز کا نام ہے لفظوں کا لیکن لَا مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ لَفْزٌ وَصَوْتٌ لیکن یہ جو لفظ موصوف کوئے بلاغت سے مولانا آپ نے کیا کہا یہ کلام کیسا ہے بھئی یہ کلام کیسا ہے تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ لفظ ہیں آوازیں کچھ آوازیں ہیں مولانا لفظ بھی کیا ہے آواز ہی کا نام ہے تو یہ لفظ ہے آواز وغیرہ ہے اس اعتبار سے کہتے ہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کے جو معنی ہے وہ مطابق ہے کس کے ساتھ مختضی حال کے ساتھ بل بھی اعتبار افادت ہی المانا بلکہ یہ اعتبار کہ یہ لفظ فائدہ دے رہے ہیں کس چیز کا معنی کا یہ لفظ فائدہ دے رہے ہیں کس چیز کا بھئی یاد رکھو ایک معنی اول ہے ایک معنی ثانی معنی ثانی یہاں مراد ہے معنی اول نہیں معنی ثانی مراد ہے معنی اول مراد ہے بھئی میں نے آپ کے سامنے قیام زید کو ذکر کرنا ہے یہ قیام زید افل مراد ہے یہ معنی اول ہے میں نے آپ کے سامنے کہا زیدون قام تو میں نے کس چیز کی خبر دی آپ کو زید کی قیام کی خبر دی یہ زید کی قیام کی خبر یہ کیا ہے افل مراد میری افل مراد کیا ہے زید کی قیام کی قیام عزید افل مراد ہوا اور لیکن میں کلام کیا لے کر آیا زیدن قامع جملہ اسمیاں لے کر آئے مولانا ساتھ ہی ساتھ اس کلام نے ایک اور معنی کے بھی فائدہ دے دیا اور وہ کیا تھا تاقید کس چیز کا فائدہ دیا تاقید یہ معنی ثانی ہے مولانا یہ اصل مراد پر زائد چیز ہے مولانا کیونکہ قیام زید تو میں یوں بھی کہہ سکتا تھا قامع زیدن جملہ فیلیہ لے آتا لیکن میں کیا لے کر آیا جملہ اب ایک زائد معنی بھی آ گیا اصل مراد تو تھا قیام زید اور ایک زائد معنی بھی آیا اور وہ کیا مولانا تاقید کیا ہے معنی وہ خصوصیت وہ معنی ثانی ہوگی تو مولانا بلاغت صفت ہے جو لفظ کی طرف لوٹنے والی ہے بہنی ہے اعتبار کہ وہ لفظ فائدہ دیتا ہے اس معنی ثانی کا وہ لفظ فائدہ دیتا ہے معنی ثانی کا خود بتلا رہے ہیں اَيَ الْغَرْضَ الْمَسُوغَ لَهُ الْقَلَامُ وہ غرض جس کے لئے کلام کو ڈھالا گیا ہے کلام کو کیا کیا گیا ہے بھئے خاص طرز پر کلام کو تیار بھئے میں نے ویسے ہی کلام کر دیا یا اس کو ایک خاص طرز پر اس کو ڈھالا میں نے قامہ زیدن نہیں کہا بلکہ کیا کہا زیدن قامہ تو میں نے اس کو جملہ فیلیا نہیں بنایا بلکہ ایک خاص طرز دی اور کیا بنا دیا اس کو جملہ اسمیاں بنا دیا تو اس نے تو وہ غرض تو میں نے کس لیے بھئی یہ جملہ اسمیہ میں کیوں لے کر آیا کیا غرض تھی میری تعقید یہی بات کریں اہل غرضہ وہ غرض یعنی وہ تعقید جس کے لئے کلام کو خاص طرز پر ڈھالا گیا ہے یہ مطالق ہے افادہ سے کہ لفظ فائدہ دیتے ہیں کس چیز کا معنی کا بترکیب کس کے ساتھ ہے بترکیب کے ساتھ تو اس ترکیب یہ جو میں نے ترکیب آپ کے سامنے زیدن قامہ ذکر کی اس ترکیب کے ساتھ لفظوں نے فائدہ دیا کس چیز کا اصل مراد کے ساتھ ساتھ تعقید کا بھی فائدہ دیا تو لفظ فائدہ دیتے ہیں معنی کا ترکیب کے ساتھ متعلق بی افادتی یہ بجار مجرور ہے وہ ہمیشہ کسی سے متعلق ہونا چاہتا ہے یہ کس سے متعلق ہے بھئی افادہ کے ساتھ افادہ دیتے ہیں وہ لفظ بالترکیبی کس کے ساتھ ہے وزالک اور یہ اس وجہ سے لئن البلاغت کما مرہ بلاغت جیسے کے بعد گزر گئی عبارت عن مطابقت کلام الفصیح لمقتضل حالی بلاغت عبارت ہے کس چیز سے کلام کی مطابق کلام فصیح کی مطابقات کس کے ساتھ ہے مقتضل حال کے ساتھ تو کلام فصیح مطابق ہے کس کے ساتھ مقتضل حال کے ساتھ تو کلام فصیح کلام کس کو کہتے ہیں لفظوں کا نام ہے کس کا تو بلاغت لفظوں کی بھی صفت ہوئی اور یہ کلام فصیح مطابق ہے کس کے ساتھ مقتضل حال کے ساتھ کیا معنی یعنی اس میں ایک معنی ثانی موجود ہے جو مطابق ہے کس کے مقتضل حال کے تو صفت کس کی ہوئی مولانا معنی کی بھی صفت ہوئی وظاہر اور ظاہر ہے کہ ان اعتبار المطابقت وعدمیہ کے مطابقت کا اعتبار اور عدم مطابقت کا اعتبار انما یکون بیعتبار المعانی وہ کس اعتبار سے ہوگا وہ ان معانی اور اغراض کے اعتبار سے ہوگا اللہ تی یساغ لہا کلام جن کے لئے کلام کو کیا کیا گیا ہے دھالا گیا ہے لا بعتبار الالفاظ المفردات صرف الفاظ کی اعتبار سے نہیں والکلم المجرد اور صرف کلمات کے اعتبار سے محض کلمات اور محض الفاظ کے اعتبار سے نہیں کلام بلیغ بھئی آپ نے کہا یہ کلام بلیغ ہے صرف الفاظ کے اعتبار سے کہا نہیں بلکہ کس اعتبار سے کہا کہ یہ مشتمل ہے اس معنی پر جس کا تقاضہ کون کر رہا تھا حال کر رہا تھا تو آپ نے اس کو موصوف کی بلاغت کے ساتھ کیوں کیونکہ اس میں کیا موجود ہے وہ معنی موجود ہے اس میں کیا ہے وہ معنی وہ خصوصیت موجود ہے جس کا تقاضہ کون کر رہا تھا تو مطابقت اور عدم مطابقت مولانا مختزع حال کے ساتھ یہ کلام کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے معنی کی ہوتی ہے کہ معنی مختزع حال کے مطابق ہے یا معنی مختزع حال کے مطابق کلام تو صرف لفظوں کا نام ہے مطابقت اور مطابقت کا تعلق کس چیز سے ہے لیکن اس معنی تو اصل میں بلاغت صفت ہوئی کس کی اور اس معنی پہ دلالت کس نے کی لفظوں نے تو لفظ ہوئے دال تو جب مدلول موصوف ہوا بلاغت کے ساتھ تو دال بھی موصوف ہو گیا کس کے ساتھ بلاغت کے ساتھ سب کوئی بات سمجھ میں آگئی چلئے مولانا هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت القلام